اسلام علیکم میوہن سی تو کیسے سب نہ اون نہ پتیلا اور نہ ہی ایگ اور نہ ہی کسی بھی قسم کا بٹر کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو مشکل پیش آسکے بہت ہی مزے کے آٹے کے وسکر ہم بنائیں گے اور یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اچھا جی یہاں پر میں نے تقریباً دو کپ لیئے ہیں آتے کہ ٹھیک ہے اور سب سے پہلے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھان کے ہم استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر میں نے ایک کھانے کا شمشش میں کوکوناٹ پاوڈر ایڈ کیا ہے کوکوناٹ اگر آپ کے پاس گھڑ کا بنوک رش بھی ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سکیپ کرنا چاہئے تو بھی کر سکتے ہیں یہ یہ میں نے ہلکا سجسٹ سالٹ ایڈ کیا ہے ہلکا سنمکین ٹچ کے لیے لیکن اگر آپ کو نہیں پسند بسکٹس میں نمک تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر لی گئے تو بیسٹ ہے کہ آپ کی پاس علاچی پاوڈر یہاں پر ایڈ کر دیں اس طرح علاچی کو کھول کنس کے اندر سے سیٹ سکتے ہیں منگ اور اس کے بعد ہمیں شاہیت گھی ڈکھی گھئی گھہ قرمی کے لئے پبیں گھạn اورREW نہیں ہے تو گھی ہم استعمال کریں گے اور ہم ہم استعمال کرے گے تقریبا پانچ چمچ چار ایڈ میں نے ہے انچوں میں ہے سب کریں گے اور ہم قرآن کریں گے ہاتھوں کا استعمال کیونکہ ہاتھوں کے استعمال بیسٹ ہے جتنا اچھا ہاتھوں کی مدد سے اول سیٹ ہوگا گی سیٹ ہوگا تو انہا اچھا ہمچ کی مدد سے نہیں ہوتا یہاں پہ آپ نے ہاتھوں کی مدد اس کو مسل نہ ہے پہلے آپ نے اس اگھی کو سیٹ کرنا ہے اچھے سے کوشش کہینی ہے کہ جو گھی ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے وہ اچھے سے اس آٹے کے اندر سیٹ ہو جائے تاکہ جو ہماری ڈو ہے بہت اچھی بنے اور جیسے آپ کو لگے اس طرح کی پننی سی بن گیا تو آپ سمجھیں جو گھی ہے وہ اچھے سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اب آپ نے ایک ادت کا ٹوڑی لینی ہے اس میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے چینی چینی کا ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً میں نے ایک کپ چینی کا لیا ہے اور اس میں ہم نے ہاف کپ پانی کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پگلا لینا ہے یہاں پہ میں نے چینی کو بلینٹ نہیں کیا اس کا پاورڈر استعمال نہیں کیا ہم پانی ایڈ کر کے ہلکی سی چینی کو میلٹ کریں گے اور اسی پانی سے ہم نے آٹے کو گونڈنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کافی اتک چینی اپجول ہو چکی ہے لیکن اب ہم اسی پانی سے آٹے کو گونڈ دیں گے اور جو باقی کی چینی بچے گی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس میں ہلکا سا کرنچی پناتا ہے بسکٹس میں وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ نے اس طرح پہلے چینی کو پگلا لینا ہے جتنی پگلتی ہے اور جو باقی نیچے بچتی ہے اس کو آپ ویسے ہی رہنے دیں ہلکا سا پانی ایڈ کریں اور مکس اپ کریں اور لاسٹ پہ جو چینی بچ جائے اس کو بھی ایڈ کر کے تو اچھے سے آپ نے آٹے کو گونڈ لینا ہے اب یہاں پہ تقریباً جو چینی ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گے اگر چینی ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ کو پانی ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ پانی ایڈ کریں ورنہ آپ کا یہ پانی زائی نہیں چاہتا آپ کسی بھی دودھ میں یا کوئی بھی میٹھ چیز بنائیں تو اس میں چینی اور پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یہ زائی آپ کا ویسٹ بلکل بھی نہیں چاہے گا اب جتنی بھی چینی تھی اس کو ایڈ کر اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب جتنا ہمیں پانی شاہی ہوگا وہ ہی ہم پانی لے کے اس آٹے کو ایسی لی گوند لیں گے اور اب یہاں پہ تقریباً دس منٹ ہم نے آٹے کو اسی طرح رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ اس کی فائنل لکھ ہے اب آپ نے میٹھ سے کٹ لگا دینا ہے اور اس کو پیرا بنانے ایک سرورت پیلکل بھی نہیں ہے اسی طرح سے آپ نے ہلکا سا اس کو دسٹ کرنا ہے آپ نے آٹا اس کے نیچے ہلکا سا سپرنگل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیلنا سٹارٹ کر دینا ہے بیلنے کے دوران جو اس کی لیئر ہے وہ اتنی ٹھک بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی ٹھن بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نارمل سامنے رکھنا ہے اب یہاں پہ جتنی بسکٹ کی موٹائی ہوتی ہے اتنا ہی آپ نے بیلنا ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اگر پتلا بیلیں گے تو بہت ہی پاپری ٹائپ بن جائے گا اگر زیادہ موٹا بیلیں گے تو ایسا بھی اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ نے نارمل سائز میں رکھنا ہے اور اس کو اسی طرح آپ نے سائیڈوں سے کٹ لگا کے اس طرح اس کی چورش شیپ آپ نے نکال دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے چاہے تو اس کی تین لیئرز میں اس کو کٹنگ کر دیں چاہے تو دو لیئرز میں کٹنگ کر دیں لیکن تین بیسٹ ہے چھٹ چھٹے بسکٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں بجائے کہ ہم بڑے والے ہیوی قسم کے بنائیں اور پھر وہ اچھے بھی نہیں لگتے ہیں یہاں پہ تقریبا آپ نے اس طرح ان کو کٹ لگا دینا ہے پہلے سیدھے پھر آپ نے سائیڈ سے رکھ کے اس طرح کٹ لگانا ہے کٹ آپ دھیان سے لگے گے کیونکہ میڈ میں سے چھینی کے جو چھٹے سیڈ سے وہ ضرور آئیں گے تو آپ نے اس کو دیکھ کے ہی کٹ لگانے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ تقریبا ہمارے جو کٹنگ کمپلیٹ ہو گئے اب آپ نے کونے سے سٹارٹ کرنا ہے اور کونے سے اپنے نائف کی مدد سے اس طرح ہلکی ہاتھوں سے کٹ لگانے زیادہ ڈیپ لگائیں گے تو یہ ویسے ہی دو ہو جائیں گے اپنے ہلکی ہاتھوں سے کٹ لگانے اس طرح سے تو بہت ہی اچھی بسکٹ کی لک نکل آئے گی آپ چاہیں تو کوئی بھی ایکسٹرا اور بھی کوئی شیپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس طرح بہت ہی پیاری شیپ آ چکی تھی یہ دیکھیں بہت ہی ضبط اور اس طرح ہم نے کر کے تمام کی تمام ہلکی ہلکی سے کٹ لگا لیے تھے اور اب ہم کریں گے ان کو فرائے آپ ان کی قریب سے لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آلہ اور بیسٹ لگ رہی تھی اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے ایک در پین لینا ہے پین میں آپ نے گھی ایٹ کرنا ہے گھی میں ہی ہم ان کو فرائے کریں گے تیمپریچرز کا چیک کر لیجئے گا اور نورمل فلیم پہ ہی رکھا ہوئے ہم نے ٹھیک ہے اگر تو زیادہ تیز ہوا فلیم تو فوراں سے یہ اوپر سے پک چاہیں گے لیکن اندر سے ویسے خستہ والے نہیں لگیں گے جیسے کہ ان کو ہونا چاہیے تو میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائے کریں گے اور ان کو پیارا سا گولڈن براؤن کلر دیں گے لائٹ براؤن دینا چاہیں لائٹ براؤن دی لے گولڈن براؤن ڈاک دینا چاہیں تو ڈاک دے لیں یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح کا کلر دینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سپیچولا کی مدد سے ان کو ڈیپ کرنا ہے جتنا مرزی اویل ہو لیکن یہ اوپر اوپر آ چاہیں گے لیکن آپ نے کسی سپیچولا یا چمچ کے مدد سے ان کو ڈیپ کرنا ہے تاکہ ان کے اوپر بھی اچھا سے کلر آ چاہے اگر ہم ان کا ٹوٹل ٹائم دیکھنا تو ٹوٹل ٹائم اتنا ہی ہے کہ تقریباً پانچ منٹ سے بھی کم ٹائم لگا تھا اور جتے بھی ہم نے یہ بسکٹ ایٹ کے ہیں ہچھ سے فرائے ہو کے نکل آئے تھے اور یہ دیکھیں ان کو بہت ہی اچھا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد یہ ہے جسے ان کی فائنل اگر چیک اٹ اور بہت ہی آلہ اور مزے کے جیسے کہ سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو ان کی آواز بھی سنوائی ہے بہت ہی خستہ اور یمی بسکٹ ہیں سو اس ریسپی کو بہت ہی آسان ہے نہ تو ہم نے اومن میں رکھا نہ پتیلے میں نہ ہی بٹر ایٹ کے اور نہ ہی انڈ ایٹ کے اور پھر بھی تم مزے کے بسکٹ ریڈی ہو گئے ہیں امید ہے جی آپ کو میری آج ریسپی پسند آئے گی اللہ حافظ